اچھا جی اب ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹیومرز کی مورفولجی میں آپ کو پہلے تو دو پوائنٹ بتاتی ہوں اور پھر ہم بک سے بھی دیکھ لیتے ہیں ٹیومرز کی مورفولجی میں اوورال وہ پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم لوگ کارسینوماس کی بات کریں گے تو کارسینوماس کا آپ کو بتا ہے بٹے کہ یہ آرائز ہوتے ہیں برانکیل اپیثیلیم سے ایک بار ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتے ہیں آرائز ہوتے ہیں اپیثیلیم سے سمال لیجنز بھی ہو سکتی ہیں سمال میسز ب بھی ہو سکتے ہیں یا پھر یہ لارجر بھی ہو سکتی ہیں فار اگزمپل یہ اپیثیلیم سے اس طرح کر کے آرائز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ اپیثیلیم سے آرائز ہوتی ہیں تو یہ لوکلائز بھی ہو سکتی ہیں ڈیپنڈنگ اپون کورس یا پھر یہ انویسیو بھی ہو سکتی ہیں یعنی کہ یہ سب میوکوزا اور ساتھ پر جو کنیکٹیو ٹیشو ہے اس کو انویڈ بھی کر سکتی ہیں اس کے انویسیو یا برشنگ بورڈرز ہو سکتے ہیں مین دین پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہے جو ہمیں سلائیڈز کے اوپر نظر آتے ہیں وہ یہ کہ سینٹرل نیکروسز ہمیں ملتی ہے اس کے سینٹر میں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ہمیں کچھ ایریاز میں ہیمریج مل سکتا ہے اور تیسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیویٹیشن ملتی ہے جو کہ ایکسریز پر بھی نظر آتی ہے تو کیا بات اب کر رہے ہیں کہ کارسینوماس کی مورفالوجی یہ ہے کہ یہ پیثیلیم سے آرائز ہوتی ہیں سمال یا لارجر میسز ہو سکتے ہیں می بھی لوکلائز ہوں ی یا پھر انویسیو ہوں سات والا جو سب میکوزہ یا کنیکٹیب ٹیشو یا لنگ پیرنکائما ہے اس کو انویڈ کریں سینٹرلی اس کے اندر ہمیں نیکروسز ہمریج اور کیویٹیشن مل سکتی ہے اب جب یہ انویسیو ہیں تو یہ سپریڈ کرتی ہیں تو سپریڈ یہ تین طریقوں سے کر سکتی ہیں یا تو یہ لیمف نوڈز کے تھرو سپریڈ کریں گے اور کہاں پہ سپریڈ کر کے جائیں گی یہ سپریڈ کر سکتی ہیں لوبار برونکیل ہائلر سروائیکل یا سپرا کل کلیویکیولر لیمف نوڈ تک ٹھیک ہے سو لوبار میں برونکیل میں الویولر میں یا سپرا کلیویکیولر لیمف نوڈ تک جاتی ہیں جب وہاں تک جاتی ہیں تو ان کو ہم ورچوز نوڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی ڈائزیمنیٹڈ سپریڈ ہو سکتا ہے یعنی فور اوے یہ سپریڈ کرتی ہیں تھرو بلڈ ویسلز سو ویسلز کے تھرو جب یہ سپریڈ کریں گی تو دور دور کے جو بھی ہمارے پاس آرگنز ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں یعنی برین کے اندر جاتی ہیں تو وہاں پہ انیرالوجیکل مینفیسٹیشن پیشن پریزنٹ کرے گا لیور کے اندر جاتی ہیں تو ہپیٹو مگیلی ہو سکتی ہے اسی طرح کیڈنی میں جا سکتی ہیں اور ڈیفرنٹ ایریاز میں سپریڈ کر سکتی ہیں یا پھر یہ کیوٹیز کے اندر بھی سپریڈ کرتی ہیں جیسے کہ پلورل کیوٹی کے اندر یہ لنگ کینسر سپریڈ ہو سکتا ہے تو یا پھر پیرکارڈیل کیوٹی کے اندر بھی سپریڈ کر سکتا ہے تو کی اوہرال ہم نے کارسینوما کی بات کی ہے کہ پیثیلی لینوریجن ہے سمالر لارجر لوکلائز انویسی ہو سکتا ہے اس کی مین فیچر نیکروسز ہیمریج اور کیویٹیشن ملتی اور سپریڈ کرتا ہے تھرہو نور تھرہو بلیڈ ویسل یا اندکیوٹیز اب ہم دو زرہ سپیسیفکلی بات کر لیتے ہیں ٹیومر ویس بات کرتے ہیں بک کے سیکنس اگر میں چلوں تو سب سے پہلے اس نے بک کے اندر کس کو ڈسکس کیا ہے اڈینو کارسینوما کو ڈسکس کیا ہے اڈینو کارسینوما کے لحاظ سے یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی لوکیشن وائز بتایا تھا تو اڈینو کارسینوما پریفری میں لوکیٹڈ ہوتا ہے جبکہ جو سکویمز کارسینوئیڈ ہیں وہ سیمٹریلی لوکیٹڈ ہوتے ہیں تو اڈینو کارسینوما ہمارے پاس پریفری میں لوکیٹ ہوتا ہے دوسری بات ہو یہ کرتا ہے ویسے تو یہ گروہ کرتا ہے سلولی یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے لیکن بڑا ریپڈلی یہ میٹسٹسائیز ہوتا ہے یعنی فار اوے پھائل جاتا ہے میٹسٹیسز جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ایکسٹنسیو ہوتی ہے اب اگر ہم اس کے پیٹرنز کی بات کریں گے تو تین طرح کے آپ نے یاد رکھنا ہے ایڈینو کارسینوما کے تین طرح کے پیٹرنز ہو سکتے ہیں یا تو یہ ہمارے پاس اب ایڈینو کارسینوما کی بات ہو رہی ہے اس میں تین طرح کے گروہ پیٹرن ہو سکتے ہیں ایسی نر پیٹرن ہوتا ہے ایسی نر کیسے میں بھی سلائٹ بھی دکھاؤں گی یعنی گلینڈ فرمنگ پیٹرن ہو سکتا ہے دوسری بات آپ نے یاد رکھنے ہے کہ اس میں پیپلری موسینس ہو سکتا ہے یعنی اس طرح پیپلری جو ہے وہ گروہ ہو سکتی ہے تو دوسرا کون سا پیٹرن ہمیں مل سکتا ہے پیپلری موسینس پیٹرن گروت ہو سکتی ہے اس کی اور تھرڈ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سولیڈ بھی ہو سکتا ہے سو ہم یہ ایڈینو کارسینومہ کی بات کر رہے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایڈینو کارسینومہ ہے جیسے میں نے آپ کو پریویسٹی بتایا تھا کہ ہمارے پاس ہائپرپلیزیا ہوتا ہے پھر میٹاپلیزیا ہوتا ہے پھر ان سیٹو ہوتا ہے پھر کارسینومہ ہوتا ہے نا تو کارسینومہ کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا لیکن انہوں نے پھر بعد میں ان فارمز کو بھی ڈسکس کیا ہے ہائپرپلیزیا اور ان سیٹو فارم کو بھی تو اگر آپ بک کے اندر جا کے دیکھیں گے تو ایڈینو کارسینومہ کے بعد انہوں نے ایڈینو ہائپرپلیزیا کو بھی ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے ایٹیپیکل ایڈینو میٹس ہائپرپلیزیا ایٹیپیکل ایڈینو میٹس ہائپرپلیزیا کو بھی ڈسکس کیا ہے ہائپرپلیزیا کا کیا مطلب ہوتا ہے وہی کہ اس کا جو سائز ہے وہ انکریز ہوا وہاں ہوگا اب لیس دن 3 ملی میٹر بھی ہو سکتا ہے یا لیس دن 5 ملی میٹر ہوگا تو تب تک ہی ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا زیادہ انویسیو یا منیمالی انویسیو ہے اگر یہ 5 سے اوپر چلا جائے گا تو پھر یہ انویسیو میں کنورٹ ہو جائے گا تو کہتا ہے یہ جو ہائپر پلیزیا ہے اس کے یہ کریکٹرسٹکس ہیں کہ یہ 3 سے لے کے 5 ملی میٹر تک لیزن جو ہے اگر اس کا سائز ہوگا اور اگر ہم نیوکلیر کے اندر دیکھیں گے تو نیوکلیر کے اندر آپ کو ہائپر کرومیزیا ملے گا پلیومورفیزم ملے گی اور نیوکلیو لائے بڑا پرومننٹ ہوگا اور اس میں کوئی کی راس موٹیشن بغیرہ ہو سکتی ہے تیسری بات اس نے کیلی ہے کہ اڈینو کارسینوما ان سیٹو بھی ہوتا ہے اگر ہمارے پاس بک کے سیکونس میں آپ کو لے کے چل رہی ہیں اڈینو کارسینوما ہے ہائپرپلیزیا اور ان سیٹو بھی تو ہوگا ان سیٹو پیٹرن کے اندر بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو لیجن کا ڈائیو میٹر ہے وہ 3 سنٹی میٹر یا اس سے لیس ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے ملی میٹر بات کیا تو 3 سنٹی میٹر یا ایم سیٹو میں آ سکتا ہے یا اس سے لیس ہے تو وہ ان سیٹو ہے اس سے زیادہ ہو گیا ہے تو پھر وہ اڈینو کارسینوما کی کیٹیگری میں آئے گا سو ان سیٹو کے اندر یہ لیس دن 3 میٹر ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو کریکٹرسٹک ہے وہ نون میوسنس ہو سکتا ہے میوسنس ہو سکتا ہے یا پھر مکسٹ بھی ہو سکتا ہے بائی دیفینیشن کہتا ہے اس میں الویولر آرچی ٹیکچر ڈسٹرائی تو نہیں ہوا ہوتا لیکن ڈیس مو پلیزیا وغیرہ ہوتا ہے اور اس سے آپ لوگ انویسیو اڈینو کارسینوما کو ڈائیگنوز کر سکتے ہو تو یہ اڈینو کارسینوما کے پیٹرن کو اس نے یہاں تک мяс دسکس کی ہے ٹھیک ہے بیٹے تو بکوائز اگر آپ دیکھو گے تو یہ اڈینو کارسینوما کی بات ہوئی ہے اس کے بارئی پلیزیا کی بات ہوئی ہے ہمارے پاس اڈینو کارسینوما انسی ٹو کی بات کی ہوئی ہے سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس آجاتا ہے سکویمس سیل کارسینوما تو سکویمس سیل کارسینوما کی بھی میں بس گینی چونہی آپ لوگوں سے باتیں کروں گی سکویمس سیل کارسینومہ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر بس کہیں پہ بھی اگر وہ آپ کو بتائے گا کہ کیرٹین یا پرل بریج پیٹرن ہمیں ملا ہے ٹھیک ہے کیرٹین یا پرل بریج پیٹرن ملا ہے تو وہ آپ نے سمجھانا ہے سکویمس سیل کارسینومہ کی بات ہو رہی ہے اب سکویمس سیل کارسینومہ کے کچھ امپورٹن پوائنٹس ہیں کہ یہ موسٹ کومن ہے کہاں پہ مینز کے اندر ہے اس کے علاوہ یہ کیا ہوتا ہے موسٹلی سموکنگ ریلیٹڈ ہوتا ہے اور لوکیشن کے وائز آپ نے یاد رکھنا ہے سینٹرلی لوکیٹڈ ہوتا ہے ایم سی کے اس طرح سے دیتے ہیں پیشن پریزینٹ کر رہا ہے سینٹرلی لوکیٹنگ کے ساتھ اس کے ہسٹری ہے کہ وہ سموکنگ بھی کرتا ہے اور ہم نے جب سلائیڈ لی یا بیوپسی کی تو ہمیں کرٹین یا پرل بریج پیٹرن ملا تو یہ کون سا کارسینومہ ہے تو پھر آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ ہمارے پاس پیمی سل کارسینومہ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے یہ بھی جب آرائز ہوتا ہے تو یہ بھی کسی مین برونکائے کے اپیثیلیم سے ہی آرائز ہوتا ہے تو یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی مین برونکائے کے اپیثیلیم سے اس کا اوریجن ہوتا ہے اسی لئے کارسینومہ گلاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اس کی سمولر لیجنز بھی ہو سکتی ہیں اور اس کی کمپلیگیشن یہ ہے کہ اس کی کچھ لارجر لیجنز بھی ہوتی ہیں اور جب لارجر لیجنز ہوتی ہیں تو یہ کیا کر دیتا ہے یہ برونکیولز وغیرہ کو ابسٹرکٹ کر دے گا بلوک کر دے گا جب یہ ابسٹرکٹ کرے گا تو اس سے پریویسلی ہمارے پاس اٹی لیکٹیسز ہو سکتی ہے تو یہ بات آپ نے اس کی کمپلیگیشن یاد رکھنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابسٹرکشن کی وجہ سے وہاں پہ کنڈیشن سیٹ ہو سکتی ہے انفیکشن کے لیے ٹھیک ہے سو ڈسٹلی اٹی لیکٹیسز اور انفیکشن ہو سکتا ہے ابسٹرکشن سے ڈسٹلی اس کے بات کہتا ہے کہ اگر ہم ایسی پیشن کا کیا کریں گے کف ہوتی ہے سپوٹم آ رہا ہوتا ہے سپوٹم اگزیمنیشن کریں گے تو سپوٹم کے اندر ہمیں ملیگنٹ سیلز بھی مل جائیں گے اور کچھ لیواج بھی جو ہے وہ ہمیں برونکول ویولر لیواج ملے گا جسے ڈائگنوسز میں ہمیں ہیلپ ملے گی مارفلوجی کے لیے اگر ہم اس کو دیکھیں سلائیڈ وائز دو وہ کہتا ہے کہ یہ جو سکویمسل کارسینوما ہے یہ ویری کر سکتا ہے یہ ویری ویل ڈیفرنشیئٹڈ سے پورلی ڈیفرنشیئٹڈ ٹیومر جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مائکروسکوپی کے لیے آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کرٹین پرلز جو ہیں وہ پیٹرن ملتا ہے کچھ انٹرا سیلولر بریجز ملتے ہیں پرلز پیٹرن میں آپ کو دکھاتی ہوں تو سکویمسل کارسینوما کی بس یہ ہی گینی چونی باتیں یاد رکھنا ہے موسٹ کومن وومن میں ہے سموکنگ ریلیٹڈ ہے سنٹریلی لکیٹڈ ہے مین برونکائی کے پیتھیریم سے رائز ہوتا ہے سمولر لیجن بھی ہو سکتی ہے لارجر بھی اگر لارجر ہے تو ابسٹرکشن کر کیا ٹی لیکٹیسز انفیکشن کرے گی سپوٹم کے اندر ملیگنٹ سالز جو ہیں ان کو کلچر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد میکروسکوپی کے لیے ویری ویل دیفرنشیٹیڈ سے پوری دیفرنشیٹیڈ ہو سکتا اور میکروسکوپی کے لیے آپ کو کیرٹین پرل اور انٹرسیلولر بریجز ملیں گی ٹھیک ہے اب لاسٹ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے لاسٹ نہیں بلکہ مطلب نیچ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے سمول سل کارسی نوما تو اس کے لیے بھی بس کوئی نیچو نہیں باتیں میں آپ کو بتاؤں گی بک میں بھی بہی باتیں انہوں نے بار بار ہٹا چڑھا کے لکھی نہیں ہے تو کہتا ہے کہ یہ بھی جو ہے سینٹرل ماس ہوتا ہے ویدھائلر اور میڈیاسٹرل لیمفردینو پیتی کون سے ہائلر یا میڈیاسٹرل تو آپ نے سمجھ جانا ہے سمول سل لنگ کارسی نوما کی بات ہوتی ہو رہی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر ہم سیلز کی بات کریں گے تو اس میں ہمارے پاس وہ سمول سیلز ہیں ٹھیک ہے جن میں ٹیومر ہوا ہوا ہے سمول سیلز ہوتے ہیں فیوزی فارم شیپ ہو سکتی ہے ان کی فیوزی فارم شیپ ہوتی ہے سکین سائٹوپلازم ہوتا ہے اور فائن گرینیولر کرومیٹین ہوتا ہے ان کا سائز لیمفو سائٹ سے جو ہے وہ دبل ہوا ہوتا ہے سو لیمفو سائٹ کے ٹوائس جو ہے وہ ان کا سائز ہوگا اس کے بعد کہتا ہے اس کے اندر نیوکلئر مولڈنگ مل سکتی ہے آپ کو اس کے بعد میٹوسز مل سکتی ہے یا پھر نیکروسز بھی نظر آتی ہے ایزیلی سپریڈ کر سکتا ہے اور اگر ہم گریڈ کی بات کریں گے تو یہ ایک ہائی گریڈ ٹیومر ہے اور ویل ریسپونس کرتا ہے یہ کیمو تھرپی ریڈیشن کو سرجری وغیرہ کو اتنا رسپونڈ نہیں کرتا کیمو اور کیونکہ یہ ہائی گریڈ ہوتا ہے اور سپریڈ بھی تیابہ ہوتا ہے تو سسٹیمک کیمو تھرپی اس کے لیے ہمیں کرنی پڑتی ہے اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں گے تو اس میں ہمارے پاس آٹ سیلز ہو سکتے ہیں یا پھر انٹرمیڈیٹ ہو سکتے ہیں یا پھر تینوں بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگین ہم نے اس کے ریٹیل میں اتنا نہیں جانا ٹھیک ہے فائنل ایک بات اس نے کی دیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ لارڈ سیل کارسینوما بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ بھی اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لارڈ سیل کارسینوما میں بھی اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ پیریفری میں لوکیٹڈ ہوتے ہیں لارڈ جر ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کیوٹیشن نہیں ہوتی نیوکلی آئے ان کا پرومننٹ ہے نیوکلی آئے بھی پرومننٹ ہے اور ابننٹ سائیٹو پلازم جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو ملتا ہے سو کنفیوز نہیں ہونا کچھ گینے چونے پوائنٹس ہیں جو آپ نے یاد رکھنا ہے فائنل میں ہمارے پاس یہ سارے سمال سیل کارسینوما کی بات ہو گئی اور نون سمال کی بھی ہم نے بات کر دی فائنل ہمارے پاس رہ جاتا ہے کارسینوائٹ ٹیومر کارسینوائٹ ٹیومر کے لحاظ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کارسینوما تو اپی تھیلیم سے رائز ہو رہے تھے لیکن یہ رائز ہوتے ہیں نیورو انڈوکرائن یا انڈوکرائن سیل سے ٹھیک ہے ان کے پاس کچھ نیورو سیکریٹری گرینیولز ہوتی ہے اس لئے ہم نے کارسینوائٹ ٹیومر کہتے ہیں مین ایج ان کی فورٹی ہے پروگنوسز ان کی بیٹر ہے یا گوڈ ہے پچھلوں کی پروگنوسز اتنی اچھی نہیں تھی مس لین یا انٹرالومنیل یا پیری برونکیل مس ہو سکتا ہے 5 to 15 پرسن اس میں چانسز ہوتے ہیں میٹسٹیسائز کرنے کے کارسینوائٹ ٹیومر کی دو طرح کی ٹائٹس ہوتی ہیں ایک یہ ٹپیکل کارسینوائٹ ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ای ٹپیکل کارسینوائٹ ٹیومر ہو سکتا ہے ای ٹپیکل میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میٹسٹیس جو ہے وہ نہیں ہوتی جبکہ ای ٹپیکل میں میٹسٹیس ہوتی ہے اگر ہم بات کریں گے تو نیسٹ آف یونیفارم یعنی یونیفارم سیلز کا ایسے وہ پورا جمگٹا سا ہوتا ہے سمال راؤن نیوکلیائے ہوتے ہیں اور سالٹ اینڈ ریچ پیپر کرومیٹن جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے سالٹ اینڈ ریچ پیپر جو ہے وہ کرومیٹن آپ کو اس میں ملتا ہے جبکہ یہاں پہ ہائی میٹسٹیسز زیادہ کرتے ہیں اور وہ کرنے کے زیادہ ہیں اور جہاں پہ جو یونیفارم سالٹ اینڈ پیپر کرومیٹن پیٹن ہے وہ یہاں پہ اتنا اوبزرف نہیں کیا گیا تو یہ کچھ بات ہے کارسینایٹ ٹیومر کی اب ایک تھوڑی سی بات میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ کے پاس جب یہ پیشنٹ آئے گا تو اس کی کلینیکل جو مینیفیسٹیشن ہے وہ کس طرح سے ہوگی یا وہ پیشنٹ آپ کے پاس کس طرح سے پریزنٹ کرے گا ایک چیزیں اینا مورفالجی میں بھی لکھتی ہوئی اور کچھ جو ہے وہ نہیں لکھی ہوئی تو میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم نے یاد رکھنا ہے کہ کلینیکلی ٹیومر کا جو پیشنٹ ہے وہ کس طرح سے پریزنٹ کر رہا ہوگا تو آپ نے بیٹے یاد رکھنا ہے کہ ایک تو سیونٹی تو ایٹی پرسن جو ہے لنگ کینسر کا جو بھی پیشنٹ ہوگا اس کو کف ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری بات تو آپ کو یہ بھی بتائے گا ہیم آپٹسز ہوتی ہے یعنی کہ مجھے جب خانسی ہوتی ہے تو میرے بلغم کے ساتھ ساتھ خون بھی آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو بلڈ آ رہا ہوتا ہے ان میوکس یہ بھی سیونٹی پرسن لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ایمپورٹنٹ چیزیں آپ نے یاد رکھنے ہیں ڈسپنیا یعنی ان کا دم گھٹا ہے ان کا برونکس اکلود ہو جاتا ہے لوپ کلاپس کر سکتی ہے یا پلولر ریفیوزن ہے جس سے ان کو سانس لنے میں مشکل ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ کچھ جو ہیں وہ آکے آپ کو پلولر پین کے بارے میں بھی کمپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ تب ہوتی ہے جب میلگنٹ انویجن سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد کیوں کہ یہ ٹیومر جو ہے یہ لیمپ نوڑ کے تھو سپریڈ کرتا ہے تو یہ جب سپریڈ کرتا ہے تو اس کی کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں جیسے کہ اگر ایسو فیگس جو ہے وہ کمپریس ہوگا تو ایسو فیگس کی کمپریشن کی وجہ سے ڈسفیجیا ہوگا یعنی اس کو نگلنے میں مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے اگر اس کی کمپریشن ہوگی رائٹ لرینجیل نرف کی تو ہورسنس آف وائز ہوگی اس کی آواز بھاری ہو جائے گی اور اگر سمپیتھیک نرف یہ ایمپورٹنڈ بات ہے اگر سمپیتھیک نرف کمپریس ہوگی تو ان کی کمپریشن کی وجہ سے ہورنر سنڈروم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہورنر سنڈروم کی چیزیں آپ نے یاد رکھنے میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب یہ لنف کے سپریڈ کرتا ہے تو سپریڈ کی وجہ سے کمپریشن کر سکتا ہے ایسو فیگس کی کمپریشن ہوگی تو ڈسفیجیا ہو جائے گا ریکرنٹ لرنجیل نرف کی ہوگی تو ہورسنس ہو جائے گی اور سمپیتھیک نرف کی ہوگی تو ہورنر سنڈروم ہو جائے گا ہورنر سنڈروم کے کچھ سمٹمز آپ نے یاد رکھنے ان کو آپ یاد رکھ سکتے ہو میپل سے ٹھیک ہے ایم سے آپ نے یاد رکھنے میوسز ہوتی ہے یعنی ان کا جو پیوپل ہے وہ کنسٹکٹ کر جاتا ہے اے سے آپ نے یاد رکھنا ہے ان ہائیڈرو ان ہائیڈروسز ہوتی ہے اور پی سے آپ نے یاد رکھنا ہے ٹوسز ہوتی ہے یعنی ایسے لگتا ہے ان کی آنکھ کی جو ہے یہ نیچے گری ہوئی اسے وہ بند آنکھ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایلز سے آپ نے یاد رکھنا ہے آئیلو سپینیل جو ریفلیکسز ہوتے ہیں ان کا لوس ہو جاتا ہے اور ای سے آپ نے یاد رکھنا ہے ایکزو پتھل ماس آنکھیں ان کی ایسے وہ آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ سویلنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے پہلی ہم نے پیچھے یہ رکھنا تھا لیکن بارال یہ بات بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ جو ٹیومر ہے یہ سپریڈ کر رہا ہے اور یہ جا کے نا برونکیل پلیکسز یا برونکیل پلیکسز کو جب انوالف کر لیتا ہے تو اس تائم ہم اس کو کہتے ہیں پینکوٹ ٹیومر ٹھیک ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں پینکوٹ ٹیومر اور اس کی کمپلیکیشنز جو آئیں گی انہیں ہم پینکوٹ سینڈروم بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے برونکیل پلیکسز میں بھی جب وہ سی سیون سے تی ٹو تک کے سیگمنٹ کو انوالف کرتا ہے تو اس کو ہم پینکوٹ ٹیومر کہتے ہیں ٹھیک ہے سمٹائمز یہ کارڈیک سسٹم کو بھی انوالف کر لیتا ہے جب یہ کارڈیک کو انوالف کرنیں گے تو اس کی وجہ سے آرٹیریل فیبریلیشنز ہو سکتی ہے پیری کارڈیٹس ہو سکتا ہے یا پیری کارڈیل ایفیوجن بھی ہو سکتی ہے سپیریئر وینک ایوہ ابسٹرکشن کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سپیریئر وینک ایوہ سینڈروم ہوگا اس سپیریئر وینک ایوہ کمپریشن کی وجہ سے ہیڈک ہوگی کمپریشن فیل ہوگی اور ایون کے ایڈیما بھی ہو سکتا ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ بونز کو بھی انوالف کر سکتے ہیں برین کو انوالف کر کے سینڈروم میں ایسے ٹیشوز میں سے بھی ہارمون ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے نہیں ہونے چاہیے اب نارمل پرڈکشن ہوتی ہے جب اب نارمل پرڈکشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو پیرا تھائیرائیڈ ایکسسیولی پریڈیوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیلشیم ریپز آپشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہائیپرکیلسیمیا ہو جاتا ہے ایک بات دوسری بات ہمارے پاس ایڈی ایش بہت زیادہ سکریٹ ہوتا ہے جس سے وارٹر اور الیکٹر لائٹ ایم بیلنس کیریٹ ہوگا اس کے علاوہ نیورو پیتھی سٹارٹ ہو جاتی ہے کشنگ سینڈروم زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ڈرینو کارٹیکوائٹ زیادہ بنتے ہیں جس کی وجہ سے انڈ پہ نیورلوجیکل اور نیورو مسکولر دسٹربنسز آتی ہیں سو پیرا نیو پلاسٹک سینڈروم بھی ہو سکتا ہے لنگ کینسر کی ایک کمپلیکیشن ہے تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو کف ہوتی ہے خون میں الٹی آتی ہے دم گڑتا ہے پیلائرٹک پین ہو سکتا ہے ڈسفیجیا ہو سکتا ہے ہرسنس ہو فائز ہو سکتا ہے ہرنر سینڈروم ہے جس میں میوسز ہے انہائیڈروسز ہے ٹوسز ہے الیلیو سپائنل ریفریکسز کا لاؤس ایکزو پتہ الماس ہے برونکیل پریکسز انوال میں سکتر پیرانیو پلاسٹک سینڈروم یعنی نون انڈوکرین ٹیشو سے ہرمونز کی پیڈکشن زیادہ ہوگی جس سے ہائپرکیلسیمی آئیڈیاج زیادہ کشنگ سینڈروم نیولوجیکل اور مسکلر ویکنسز کیریٹ ہو سکتی ہیں یہاں تک یہاں تک ساری بات ہم لوگوں نے کی ہے ٹیومرز کے بارے میں ٹھیک ہے اب ٹیومرز کے بات آپ کے پاس بہت بہت مائنر سی چیز رہ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پلولر لیجنز ٹھیک ہے پلولر لیجنز میں وہ کہہ رہا ہے پلولر ایفیوجن یا پلورائٹس ہو سکتا ہے یعنی پلولر ایفیوجن کا یہ مطلب ہے کہ فلویڈ آیا ہے سپیس میں وہ فلویڈ ایگزیویٹیو یا ٹرانسڈویٹیو ہو سکتا ہے اگر تو وہ ٹرانسڈویٹیو ہے تو وہ ہائیڈرو تھاریکس کلائے گا اور اگر وہ ایگزیوڈویٹیو ہے تو اس کی ملٹیپل ریزنز جنہوں نے بتائی دی ہیں کہ یا تو انفیکشن ہوا ہے انفلمیشن ویوی ہے ایمفیما ہے پلورائٹس ہے وائرل انفیکشن ہے یا وٹیور جو بھی ہوا ہے اب یا تو یہ پلولر ایفیوجن جو ہے خودی ریزولف ہو جائے گی یا وہاں پہ فائیبروسس راٹ ہو جائے گی پھر تین ٹرمز آ جاتی ہیں نیومو تھاریکس ہائیڈرو تھاریکس کائلو تھاریکس ہیمو تھاریکس کا مطلب جو تھرے سے کیوٹی کے اندر ایئر چلی گئی ہے ہیمو کا مطلب جب وہاں پہ بلڈ چلا گیا ہے اور کائلو تھاریکس کا مطلب مطلب ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ ایک ملکی لیمفیٹک فلویڈ اکیومیلیٹ ہو رہا ہے جس میں لپیڈ روپلرز کی کلیکشن ہے ٹھیک ہے فائنلی ہمارے پاس میلگنین میزو تھلوما سکتا آ جاتا ہے یہ لیس دن 5% ہے یعنی کہ کچھ ایئر باند ایئر پلوٹنس وغیرہ اسبسٹوس کی ایکسپوئیر کی وجہ سے جو میزو تھلیم اس کا کینسر ہو جاتا ہے جسے ہم میلگنین میزو تھلوما کہتے ہیں پڑھ لینا بہت آسان ہے کہ مسئلہ وہم سے پوچھ لینا یہ میلگنین میزو تھلوما کی اپیرنس ہے یعنی اس میں یلو وائٹ فیم جیلنٹینیس ٹیومر ہوتا ہے جو یہ آپ کو یلو وائٹ نظر آ رہے ٹھیک اس کے بعد کچھ ریسپیریٹی ٹریک کے انفیکشنز ہیں بہت ہی مائنر سے ہیں ان کو آپ دیکھ لینا کچھ میں مشکل نہیں ہے نیزو فرنجل کارسینوما یعنی اوپر نیزل کیوٹی میں جو ہو سکتے ہیں ایمپورٹنٹ نہیں ہیں پولپس وغیرہ بنتے ہیں نون میلگنینڈ اور یہ چپٹر ختم ہو گیا ہے میں نے آپ کو پورا چپٹر کرا دیا سوائے دو ان چیزوں کے جنہیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں اور اگر مسئلہ ہوا تو پھر میں یہ ہوں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی